بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے سامنے جھوٹی قسمت آنا دنہ عظیم ہے یہ حدیث کی بارت ہے کہ انشاء اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِنِ قَالَ حَدَّثَنَا قُسْمَانُ بُنُقَ بِشِبَتَا قَالَ حَدَّثَنَا بِنُو دُمَيِّن قَالَ حَدَّثَنَا آشِمُ بِنُو حَاشِمِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بِنُو قَالَ حَدَّثَنَا بِنُو فَقَالَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میرے ممبر کے پاس چھوٹی قسم تھا اگرچہ وہ ایک تازہ مسواد کے لیے ہی یوں نہ ہو مگر یہ کہ اس لیے اپنا چتانہ جہنم میں بنا لی گا یا یہ کہا اس کے لیے دونزت واجب ہو گئی تو دیکھئے مسلمان پر اسی مکان مقدس یعنی مقدس جگہ کے ذریعے قسم کو معظم پرغلیز کرنا اور سخت کرنا یا تغلیز یعنی جمین بالزمان یا بالمکان ہو تو انقیاء اس کے قائد نہیں ہے اور شاقیعہ اور مالکہ جو ہیں وہ اس کے قائد ہیں اگر قاضی نے تغلیز سے کام لیا اس میں بھی کوئی حرچ دینی ہے اگلا باب ہم دیکھیں گے اگلا باب دیکھیں باب الیاینی بھوئی اللہی یعنی کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کا بیان ہے غیر اللہ کے نام کی قسم مکرو یا حرام ہے قلت منع یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ قسم کھانا محلوب بھی ہی کہ غائد تعظیم پر دلارت کرتا ہے بہلیز کی بارت کے لئے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں یوں کہا کہ میں لا ایک بودھ کا نام ہے یہ کہ میں لا کی قسم کھاتا ہوں تو اس کو چاہیے کہ لا الہ اللہ کہہ کر تجدید امان کر لیں اور جس نے اپنے ساتھی سے یوں کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تاکہ اس گناہ کا پارہ ہو جائے اب اس کی تشریح دیکھئے دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے یہ مطلب ہے اس کے دو معنی بیان کی بھی ایک یہ کہ کسی مسلمان کی زبان پر غلطی سے غفلت سے ایسے قلب جاری ہو گئے تو وہ قورن لا الہ اللہ کہیں تاکہ یہ قلبات ان الفاظ کا کپارہ بن جائے جو کہ اس نے کہیں ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے یعنی یہ جو اپنے کیاں ہوتی ہیں یہ لے جاتی ہیں گناہوں کو تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قورن جو ہے ایسے قلب میں اگر موسیلی تجھ جائیں تو وہ قورن توبہ کر لیں اور لا الہ اللہ ملوہ کریں اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی زبان سے اللہ ازداد بوتوں کے نام ہیں تو یہ بوتوں کی تعظیم کے ارادے سے اگر اس کے موہ سے نکلیں ہیں تو یہ سراحتاں اپر ہے لہٰذا ایسے شخص کے لیے پھر تجدید ایمان کی ضرورت ہیں اور تجدید ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ اللہ پڑھے اس صورت میں اپر سے توبہ ہوئے پھر دیکھئے آگے فرمایا پل یتس قدق یہاں پہ چونکہ اس شخص نے اپنے بھائی کو جوہ کھیلنے کی دعوت دے کر ایک بڑی برائی کی تغییر دی ہے اس لیے اس کے کفارے کے طور پر وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے اللہ کی رحمے خرج کرے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی یہاں پہ امام طعیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا انم الخمر والمیصر والعنصہ تو اس آیت میں کمار کا ذکر اسلام کے ساتھ یعنی بوتوں کے ساتھ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے پیش نظر اپنے کلام میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جس نے بوتوں کی قسم اٹھائی اس نے شرط کی تعظیم کیا اور کلیمہ توحید کو چھوڑ دیا اس لیے اس کا تدارب جو ہے کلمہ توحید کے ذریعے ضروری ہے اور جس نے کمار یعنی جوہ کھیلنے کی دعوت دی تو اس نے زمانہ جاہیت کے مطابق بل میسیر کی تصدیق کی اس لیے اس پر کسی کے باقدر صدقہ واجب ہے اور جس قدر جوہ کھیلنے کا ارادہ کیا تھا یا جتنی نقدار میں اس نے جوہ کھیلا تھا یا جوہ جو ہے وہ دستیاب کیا تھا کسی قدر اس پر مال جو ہے وہ صدقہ پرنا واجب ہوگا اسی طرح یہاں پر امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاز رحمہ اللہ نے جمہور کا مسئلہ بیان کیا کہ معاصیت یعنی نافرمانی پر عزم کرنا یا دل میں معاصیت کو جگہ دینا یا زبان سے معاصیت کا کلام کر لینا بھی مسلمان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے ابھی حدیث کی بارت دیکھئے وَبِی قَالَ حدیثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَازِنَ قَالَ حدیثَنَا أَبِي قَالَ حدیثَنَا عَوْقٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِنَا عَنْ أَبِي قُلَيْثَنَا عَنْهُ یہاں پر دیکھئے حضرت عبو ریلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں ماؤں اور بوتوں کی قسم مت کھاؤ بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم مت کھاؤ اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں کھاؤ جبکہ تم سچے ہو تو دیکھئے یہاں پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے اس کی ممانیت فرمائی گئی ہے پھر یہاں پر حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ بوتوں کی قسم نہ کھاؤ تو مراد یہاں پر بوت بوتوں کو تغیان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بوت جو ہیں وہ لوگوں کی سرکشی کا باعث ہیں تو زمانہ اجاہیت میں لوگ بوتوں کی قسمیں اٹھاتے تھے اور اپنے باپوں کی بھی قسم اٹھاتے تھے اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیئے اگلا باپ دیکھئے بابو پی کراہ یا تیل حل تیل آبائی یعنی کہ باپ دادا کی قسم کھانے کی ممانیت تو پہلے حدیث کی بارد بکی حدیث کی تفصیل کریں گے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرکہو وہو فی رکب وہو یحلق بی ابیہی فقال ان اللہ ینہاکم ان تحلق بی آبائیکم فمن کانا حالفا فلیحلق باللہ اولی جسو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتباب و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ وہ یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک کافلے میں تھے اور پرانی عادت کے مطابق اباؤ اجداد کی قسم کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو اباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے اور اگر کسی وجہ سے قسم کھانی ہی ہے تو پھر اللہ کی قسم کھاؤ یا پھر خواہوش رہو تو دیکھیں یہاں پر غیر اللہ کی جو تعظیم ہے اگر اس کا ارادہ کرتے ہوئے کوئی شخص قسم کھائے تو پھر وہ کیا ہے جائز نہیں ہے اور اسی طرح اگر بدھ کی قسم کھائی تو پھر یہ جو ہے شرک جلی ہو گیا اور اگر اصول و فرو کی تعظیم کی بنا پر کھائی تو پھر یہ شرک خفی کی کہلائے گا اب چونکہ اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر کے اس تعظیم میں جو کہ اللہ کے لیے تھی اس تعظیم میں غیر وہ شامل کیا اس لیے ایسی قسم کھانا جائز نہیں دی بلی حدیث تکیے و بی قال حدثنا احمد بن محمدل قال حدثنا عبدالوزاقی قال حدثنا معمر عن زبریشی عن سالیم عن ابيه عن عمر قضی اللہ تعالی عنہ قال سمعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو معناہ الی بآبائكم زادا قال عمر فباللہ ما حلفت بهذا ذاکر ولا آثیر یہاں پر حضرت عمر سے ہی یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر زندگی بھر میں نے غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی نہ جان پوچھ کر نہ کسی میں ناقل ہو کر یعنی نہ کسی سے نکل کر کے اگلی حدیث کی عبارت دیکھئے و بی قال حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا بن ادریسا قال سمیت الحسن ابن عبید اللہ انسا عدی بن عبیدتا قال سمیع ابن عمر رجلا يحرق لا والقعبت فقال له ابن عمر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلفا بغلی اللہ فقط اشراکا تو دیکھئے یہاں پر حضرت سعید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں قسم ہے کعبہ کی یعنی وہ کعبہ کی قسم کھا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا تو دیکھئے یہاں پر فرمایا من حلفا بغیر اللہ فقط اشراکا یعنی بغیر نیت ہو تو پھر کس صورت میں شرک ہے اگر یعنی ارادہ کر کے تعظیم کر کے تعظیم کے قصد کے ساتھ ہو تو یہ پھر حقیقتا شرک ہوگا ابھی حدیث کی بارت دیکھئے وَبِنْ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ لَعْبُودَ الْأَتَقِشُّ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَائِلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِشُ عَنْ أَبِي سُحَيْلٍ نَاقِئِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبِي آمِرٍ عَنْ أَبِيهِ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمئ طلحة ابن اُبَيْدِ اللہ يعني قَالَ نَبِيشُ صلی اللہ علیہ وسلم اَفْلَحَ وَعَبِيهِ نَسْقَدَتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَعَبِيهِ نَسْقَدَقَ حضرت تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک آرابی یعنی دیہاتی کے قصے میں مضبور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کے باپ کی اس نے مراد پائی اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہوگا قسم اس کے باپ کی اگر یہ سچا ہے تو دیکھیں یہاں پر اَفْلَحَ وَعَبِيهِ فِقَلْتِ تو یہاں پر اشکال ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو ممنوع ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ نہیں سے پہلے کا ہے یا یہ یمینِ لَبْتِ کے طور پر تھا جو زبان پر بلا ارادہ جاری ہو گیا قسم کا یہ کلمہ یا اس میں رب کا جو لفظ ہے وہ مقدر ہے یعنی وَعَبَّ اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بطور قسم کے ارشاد نہیں فرمائے بلکہ تاقید کے لئے فرمایا اور بعض حضرات نے یہاں پر یہ جواب دیا ہے اَفْلَحَ وَعَبِيهِ میں مُزَاق جو ہے وہ محضوف ہے اور اَفْلَحَ وَعَبِي اَيْ بَرَبِّ عَبِيهِ اَفْلَحَ وَعَبِي والی حدیث جو ہے وہ بیان جواز کے لئے ہے اور حدیث الباب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ والی حدیث جو ہے یہ قرحیت کے لئے ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مخلوقات کے لئے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے تو یہاں پر جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے وَالصوافات وَالتین وَالصما وغیرہ تو کس کا بھی قیامت لگ ہوا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے تو پھر اللہ نے ان مخلوقات میں سے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی اس کا جواب یہ ہے امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خالق جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے لیکن مخلوق صرف اللہ کی ذات کی قسمیں اٹھا سکتی ہیں کسی اور کی نہیں باقی اللہ نے ان اشیاء کی جو قسمیں اٹھائیں ہیں یہ شرعی قسمیں نہیں ہیں بلکہ ان اشیاء کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا انشاءاللہ بے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے والسلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ